اس طرح کے لوگ ہیں بھنگی چرسی یا ویسے ہی یعنی انپڑ جاہل اور وہ بڑے معرفت والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اسی اپنے دعویٰ معرفت میں وہ کہتے ہیں آج رات میری اللہ سے ملاقات ہوئی ماذا اللہ اور آج یہ بات ہوئی ہے رب نے یہ فرما دیا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے الفاظ دعویٰ نبوت بنتے ہیں اور ان کو اگر کوئی معرفت بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی پہنچی سرکار اس طرح بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو وہ آپ اس درجے کا بن جاتا ہے کہ جس کو توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے ہر بندہ بہت ریڈ زون سمجھتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں اور اس سے ہر بندہ ڈرتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آسان کر دی جاتی ہیں لیکن ان کا مطلب دعویٰ نبوت ہی بنتا ہے اور وہ باتیں کئی لوگ اپنے جالی تصوف کے روپ میں اور کئی پہنچی ہوئی سرکار اور اس طرح کے معاملات میں وہ کر جاتے ہیں انہوں نے یہاں لکھا ہے امام کرتبی کے حوالے سے فمندعا انہنا کا طریقا اخرہ یہ کتاب العلم صفحہ نمبر 295 جلد نمبر ایک فتح الباری کی جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا انہنا کا طریقا اخرہ یعرف بہا امرہ ونہیہ کہ ایک اور طریقہ بھی ہے یعنی یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جس سے پتا چل سکتا ہے کہ اللہ کا عمر کیا ہے اللہ کی ناہی کیا ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ میرے سورسز ہیں اور میں یہ جان لیتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں اور کیا کیا چیزیں رب نے منع کی ہیں یہ کہتے ہیں فَهُوَا كَافِرٌ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَطَابُ وہ کافر ہے اور کافر بھی اس طرح کا ہے کہ اس کو توبہ کی گنجائش نہیں دی جائے گی دنیا میں اس کو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کو توبہ کی محلت نہیں دی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے ان لفظوں سے دعویٰ نبوت کیا ہے یعنی اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت سے ٹکرا رہے ہیں یعنی عقیدہ ختم نبوت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورسز تھے کہ اللہ کا عمر کیا ہے اللہ کی نائی کیا ہے اور وہ مسئلہ سرکار پر بند ہو گیا یہ اس کے علاوہ کوئی اپنے سورسز جب بناتا ہے تو یہ تصادم ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غیرت ترک اللہ تی جاعت بہر رسولو جو طریقے رسول لے کے آئے ان کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طریقہ ہے اور یستغنی بہا ان الرسول اور کہتا ہے مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں میرے اپنا تعلق ہے میرے اپنے سورسز ہیں میں یعنی عرش سے پڑھ لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کر کے جو عمر اور ناہی جو ہے وہ مجھے پتا چل جاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ دوسرے دن کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ اب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اب اللہ نے فلان حکم بدل دیا ہے تو اس سے اسلامی تعلیمات پہ اثر پڑے گا یعنی لوگوں کے ذہن کی خرابی کے لحاظ سے ورنہ اسلام تو قطی ہے ایسے جو کچھ بھی کہتے رہیں اسلام کو فرق نہیں پڑتا مگر یعنی اس نے تو پوری کوشش کی کہ اسلام کے قلعے پہ حملہ کرے اور اسلام کی تعلیمات کو ماذا اللہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے انہوں نے کہا فَهُوَا قَافِرٌ يُقْتَلُوا وَلَا يُسْتَطَعْبُوا کہتے ہیں وَهِيَ دَعْوَا تَسْتَلْزِمُ اِسْبَاتَ نُبُوتٍ بَادَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنے طور پر عمر ناہی اللہ کا معلوم کر لیتا ہوں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے یا حدیث اس کے علاوہ میں آپ معلوم کر لیتا ہوں یہ جو دعویٰ ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کے دعوے کو مستلزم ہے لِأَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّا يَأْخُذُوا اَنْ قَلْبِهِ کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں میرے دل میں سب کچھ ہے لِأَنَّ الَّذِي يَاقَعُوا فِيهُوَ حُکْمُ اللَّهِ وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَدَاهُ یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو تم حدیث کے خلاف کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے قرآن سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں میرے دل میں ہی سب کچھ ہے تو میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں تم یہ سبق اور یہ آیتیں اور یہ فتوے لے جاؤ کہیں اور میرے دل میں سب کچھ ہے اور میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے نہیں کرنا فَقَدْ أَسْبَتَ لِنَفْسِهِ یعنی جب یہ ایک بات کو کرتا ہے کہ میرے اپنے سورسز ہیں اللہ سے بات کرنے کے اور ماذا اللہ میں اپنے دل سے ہی سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں تو کہتے ہیں فَقَدْ أَسْبَتَ لِنَفْسِهِ خاصة النبوہ دے اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کے لیے نبوہت کا خاصہ ثابت کیا یعنی نبوہت والی شان اس نے اپنے لیے ثابت کی کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے یہ بات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَافَسَ فِي رُوعِ کہ روحِ قُدْس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ تو یہاں جس وقت یہ دوسری طرف سے یہ کہے گا کہ میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں میرا دل دلیل ہے میرا دل حجت ہے مجھے یہ تمہارے کالے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں مازاللہ یا اس طرح کوئی بھی کہتا ہے کہ قرآن و سنت اگرچہ عدب سے یہ کہے کہ مجھے قرآن و سنت کی کوئی ضرورت نہیں میں خود میرا رابطہ ہے تو جب اللہ سے میں خود معلوم کر لیتا ہوں تو مجھے اس سے ہدایت لینے کی کیا ضرورت ہے جب یہ وہ کوئی بھی بات کرے گا مازاللہ تو پھر زندیق شمار ہوگا یعنی وہ کافر کہ جس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے اور شریعتِ متحرہ میں اس کا حکم جو ہے وہ قتل ہے موسیقی موسیقی